اسلام علیکم میرے دوستو کیا حال ہے خیریت ہے ٹھیک ٹھاک ہے یہ اس وقت میں ایکسپو سنٹر کے ادھر کھڑا ہوں ایکسپو سنٹر ہے جہاں پہ لاہور کے لیے سب سے بڑا ویکسین سنٹر بنایا گیا ہے یہ دیکھ رہے ہیں نا سامنے تو یہ خالی بڑا ہے یہاں کوئی گاڑی پارکنگ کے لیے نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے یہ دیکھیں صرف میں ادھر آیا ہوں تو میں ادھر کیوں آیا ہوں بھلا وہ یہ کہ میں نے اپنی پہلی ویکسین لگوائی تھی سات اپریل کو سات اپریل کو ٹھیک ہے جی تو اس کے بیس دن کے بعد میں نے سائنو فارم سائنو فارم کی ویکسین جو ہے وہ میں نے پہلے لگائی تھی دوسری مجھے لگنی تھی اٹھائیس کو تو دوسری کے لیے میں ادھر اٹھائیس کو آیا تو میں نے اٹھائیس کو لگوا لی دونوں میری مکمل ہو گئی تو کچھ دنوں کے بعد میں نادرہ کے آفیس گیا کہ جناب میرے وہ لگ گئی ہے تو مجھے سیٹیفیکیٹ جاری کیا جائے تو انہوں نے چیک کیا تو وہاں پہ نہیں لگی ہوئی تھی اطلاع نہیں آئی کہتے جی فارورٹ نہیں ہوئی ٹھیک ہے بیٹا آپ ویکسین لگوانے آئے تو میں بھی آیا تھا تو یہ بند ہے ٹھیک ہے اور انہوں نے بتایا بھی نہیں یہ بند کر دی تو میں بھی وہ اس لیے آیا تھا اب ادھر اتنے لوگ آ رہے ہیں سیکڑوں لوگ آ رہے ہیں میں ابھی دو منٹ ہوئے آیا ہوں تو ادھر ہر بندہ آ کے تو واپس جا رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ سینٹر بند ہے اور ادھر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا کہ کیوں بند ہے ویکسین ختم ہو گئی ہے یا کیا ہے جبکہ ٹی وی ریڈیو پہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جناب ہے یہ سب لوگ آ رہے ہیں ادھر اتنے لوگ آ رہے ہیں سیکڑوں کی تعداد میں آ رہے ہیں اچھا 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 چلے آپ کی آواز ریکارڈ ہو رہی ہے اچھا اور آپ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں جی 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 تھانکیو جی بہت شکریہ آپ کا کیا نام ہے محمد اشرف محمد اشرف آپ بھی ویکسین لگوانے آئے تھے تو میں بھی ادھر آیا ہوں تو بند ہے نہ کوئی کچھ لکھا ہوا ہے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا سارے لوگ ادھر بہت سارے لوگ یہ سارے آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو ان کا کوئی نہیں ہے میں نے دونوں لگوالی ہیں مجھے سرٹیفیکیٹ نہیں دے رہے اس لیے میں آئے ہوں چلے ٹھیک میرے بانی آپ تو سرٹیفیکیٹ نہیں دے رہے ہیں آپ کو تو ملکہ بھی نہیں ہو رہا اچھا جی تو ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں اب مجھے بار بار یہ میسج آ رہا ہے کہ جناب آپ اپنی وہ ویکسین لگوائیں اٹھائیس چار کو ویکسین لگوانی تھی اٹھائیس چار کو تو اٹھائیس چار اب دیکھیں آج کیا طریق ہے آج آہ چار جولائی ہے اور بار بار مجھے میسج آ رہے ہیں کہ آپ اٹھائیس چار کو جی دوسری ویکسین لگوائیں جبکہ میں نے اٹھائیس چار کسین لگوا لی ہے یہ سب لوگ بچارے آ کے مڑ کے جا رہے ہیں یہ حال ہیں ادھر اور رات کو ٹی وی پہ بیٹھ کے سارے بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی ادھر بہت سارا کچھ ٹھیک ہو رہا ہے اور سارا کچھ چل رہا ہے یہ دیکھیں اتنے لوگ آ رہے ہیں یہ آیا جی یہ لاکھ کے سٹوڈنٹ ہے بیٹا کیا نام ہے آپ کا آپ ویکسین لگوانے آئے تھے آپ بتائیں جی تو آپ کے والد میرا چینل دیکھتے ہیں اچھا اچھا تو یہ سارے لوگ بچارے آ رہے ہیں پریشان ہیں تو یہ جناب ادھر بہت لوگ آ رہے ہیں اور وہ میرے جاننے والے بھی کئی بلکہ ادھر چار پانچ میرے جاننے والے نکل آئے ہیں کہ یہ ہم قانونی ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو مجھے بار بار میسج آ رہے ہیں کہ جناب علی آپ جو ہے نا وہ ویکسین آ کے لگائیں اٹھائیس چار کو اٹھائیس چار کو میں نے ویکسین لگا دی ہوئی ہے اب وہ انہوں نے فارورڈ ہی نہیں کی سسٹم ان کا ایسا گڑھ بڑھ ہے انہوں نے فارورڈ نہیں کی تو یہ سارے لوگ آ رہے ہیں واپس جا رہے ہیں یہ اتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں اور ادھر کجھے بورڈ نظر نہیں آ رہا جہاں لکھا ہوا ہو کہ یہ جی ویکسین آج ادھر بند ہے یا کیوں ہے کیا وجہ ہے اتوار ہے اتوار والے دن ویسے بھی لوگ زیادہ آتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اب جو ہے جی وہ مجھے سرٹیفیکیٹ بھی وہ جاری نہیں کر رہے ہیں اور ادھر آج میں کافی دنوں کے بعد ٹائم نکال کے آئے ہوں تو وہ جو ہے یہ وہ کر رہے ہیں ادھر تو سارے لوگ بچارے واپس جا رہے ہیں آج میں بھی ابھی واپس ہی جانے لگا ہوں ٹھیک ہے نا تو یہ حالات ہیں ٹی وی پہ بتا رہے تھے جی کہ سب ویکسین آ چکی ہے اور آپ فکر نہ کریں اور سارا کچھ ٹھیک ہے آپ یقین کریں اتنی یہ گڑھ بڑھ کر رہے ہیں نا کوئی لگا رہے ہیں اس کا وہ نہیں بتا رہے ہیں اب میں آپ کے سامنے اٹھائیس چار کو میں نے ویکسین لگوا لی ہے اٹھائیس اپریل کو مجھے اب بھی پندرہ بیس دن کے بعد میسیج آ جاتا ہے جی کہ اٹھائیس چار کو آپ کی ڈیٹا جی لگا دیں ان کے پاس یہ سسٹم نہیں ہے کہ یہ اٹھائیس چار کو مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ آ کے لگوائیں ٹھیک ہے تو یہ ان کی بد انتظامی آپ کو میں نے دکھا دی ہے دیکھیں اتنے زیادہ لوگ آ یہ ادھر آپ میں پانچ منٹ سے کھڑا ہوں تو یہاں کم از کم تیس پہتیس لوگ آ کے یہ دیکھ کے تو چلے جا رہے ہیں تو میں بھی اب واپس جا رہے ہیں کہ یہاں پہ ویکسین والا ماحول نہیں ہے تو یہ آپ کو اپ ڈیٹ بتا دی ہے ہر چیز کا یہی سسٹم ان کا چال رہا ہے پھر وہ آپ کہتے ہیں جی کہ گلے شکوے نہ کریں تو کیا کریں بتائیں اب واپس جا رہے ہیں ویکسین نہیں ہے تو جبکہ ٹی وی پہ بتا رہے تھے کہ ویکسین آ گئی ہے جی ہر طرف سے ویکسین ہے ان بلکل ستیں خیرانیں ٹھیک ہے تینکیو دوستو انشاءاللہ اگلی وی لاغ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے تو فیلال تو ہم جا رہے ہیں دیکھیں یہ دو موٹ سیکل والے یہ آ رہے ہیں یہ یہ آ رہے ہیں یہ یہ سارے ادھر آ رہے ہیں یہ ان کا حال ہے ذرا ان کو ویڈیو شیئر کرنے تھا کہ پوری دنیا کو پتا چلے کہ ان کا کیا ہے یہ ادھر آ رہے ہیں یہ گاڑی والے آ رہے ہیں دیکھیں یہ یہ ان کے آج اتوار ہے کم از کم دس ہزار بندہ آ کے تو واپس جائے گا دس ہزار بندہ ایک نہیں اس سے آپ اندازہ لگا لیں جو ہے یہ کس طریقے سے جو ہے نا وہ ڈیل کر رہی ہے ساری چیزوں کو بکار ہیں بلکل یہ سارے لوگ بکار ہیں دس ہزار میں کم از کم کہہ رہا ہوں دس ہزار اوکے جی خدا حافظ